امریکی ڈالر کی مسلسل چوتھے روز بنزلی روپے مزید تگڑا ہو گیا انٹر پیک میں ڈالر مزید ایک روپے باسٹھ پیسے سستہ ہو کر دو سو تیس روپے پچاس پیسے پڑا گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو اکتیس روپے کا فروخت ہونے لگا وزیر خزانہ کی تبدیلی کے بعد سے ڈالر چھے روپے تک سستہ ہو چکا پاکستان سٹوک مارکیٹ میں آج مندی ہنڈرٹ انڈیکس تیم سو چاس سے دائد پوائنٹ سکل گیا کہ الیکٹری سارفین کے لیے اچھی خبر نیپرا نے بجلی چار روپے ستاسی پیسے سستی کر دی سارفین کو سات ارب اکیس کروڑ روپے کا رلیف میں لے گا نیپرا نے فیصلہ آگست کی فیور ایڈجسمنٹ چارجز کی مد میں کیا گیا دخواست پر سمات کے دوران نیپرا نے کہا کہ الیکٹری کی اپنی پیداوار لاغت 38 روپے فکر یونٹ ہے اور جو بجلی خریدتے ہیں اسی لاغت 14 روپے فکر ہے چیئرمنٹ نیپرا کی کہ الیکٹری کو بجلی کی پیداواری لاغت کام کرنے کی ہدایت پاکستان نے عالمی امن کے بے شمار قربانیاں دی ہم امن چاہتے ہیں مگر اس خواہش کو کمزور نہ سمجھا جائے پاک اپواج کسی بھی خطرے سے نبنے کی صلاحیت لگتی ہے چیئرمنٹ وائنڈ چیپس آف سٹاف کا رسال پور میں گیجویشن تقریب سے خطاب پاس آؤٹ ہونے والے مکمبر اور گیر ملکی کیڈٹس کو بیچس لگائے پوزیشن ہالڈرز میں ٹرافیاں تقسیم کی گئی تقریب میں پاس آؤٹ کیڈٹس کے پریڈ اور خلائی پاس کا بھی شاندار مظاہرہ کیا گیا امران خان نے خارجہ تعلقات اور محشت کو نقصان پنچایا امریکہ سے تعلقات میں اب واضح بہتری آ رہی ہے وزیر خارجہ پلاول بوتوں نے وشنگٹن میں بریس کانفرس کی بولے سلاب کی وجہ سے الیکشن کروانا ممکن نہیں موجودہ وقت میں الیکشن کا مطالبہ سلاب زدگان کی زندگیوں سے کھیلنے کی مدرات دکھ ہوگا پاکستان اور بھارک کو مل کر موسمیاتی تبدیلیوں پر کام کرنا چاہیے مسید کہا دنیا فغان تالیبان کو تنہان نہ کرے پانس چاری کیے جائیں مزیر عظم ہاؤس کی آڈیو لیگز پر آلہ اختیار کمیٹی تشکیل بزیر داخلہ رانس ناہولہ سربراہ مقرر حکومت کا سائبر سکیوٹی سے متعلق لیگر فریم ورک کی تیاری کا فیصلہ مزیر عظم کی زیر ستار قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا علامیہ چاری اجلاس میں بزراء سربسیز چیفز اور احساس اداروں کے سربراہ شریک ہوں گے چوہمین طریق انصاف عمران خان نے اپنی آڈیو لیگ ہونے کا ذمہ دار شباز شریف کو قرار دے دیا مزیر عظم کے خلاف عدالت سے رجوع کیا کہتے ہیں ابھی تو سائفر پر کھیلا ہی نہیں چاہتا ہوں منظریں عام پر لائے جائے گزشتہ روز عمران خان اور عظم خان کی موائنہ آڈیو لیگ ہوئی تھی مزیر عظم پنجاب سے متحدہ عرب امارات کے سفیر کی ملاقات دو طرف تعلقات کے فروغ اور سرمایہ کاری کے امنوں پر تبادلہ خیال کیا گیا فریزبور روڈ پر مبارک سینٹر پروجیکٹ پر جنگ کام شروع کرنے پر اتفاق عثمان بستان نے اسلامتاثرین کے لیے امداد پر یو اے ای کا استفیر کا شکریہ تا کیا ملک میں ڈینگی کا پھلاو تیز ایک روز میں ایک ہزار سے زائد کیس رپورٹ ہوئے خبر پختخان میں ایک روز میں تین سو اٹھتر افراد بیمار پڑ گئی پشاور میں ایک سو بہتر ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے پجان میں دو سو پنتالیس افراد ڈینگی بوخار میں مختلا لہور میں پندرہ اور سلامباد میں تیہتر مریضوں کی ڈینگی رپورٹ مسکتا رہی کراچی میں گزشتہ روز تین سو ستاسی افراد ڈینگی مچھر کے ڈنگ کا نشانہ مانے مرتوٹ میں ڈینگی کا مریض دم توڑ گیا کراچی صدر میں چینی ڈینٹس کلینک میں فائرنگ کا مقدمہ درج فائرنگ سے چینی نسات پاکستانی شہری جام بھاک ڈاکٹر اور ان کی اہلیہ زخنی ہوئے پتن کے مطابق حملہ آور مریض بن کر آیا کافی دے تک کلینک میں بیٹھا رہا ایک ساتھ بھی موٹر سائیکل پر باہر کھڑا رہا سی سی ٹی وی پورٹیج چاری اسلامباد میں کسان اتحاد کا دھرنا محال ہو گیا شہریوں کا گزرنا سیبر چوک کے قریب دھرنے کے باعث بتنین ٹرافک جیم مظاہرین کی ڈی چوک جانے کی دھمکی پولیس کی جانب سے رکھی گئی خاردار دارے ہٹا دی گئیں کسانی خمطالبات کی منظوری تک واپس نہ جانے کا اعلان پاک پہریہ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ جدید ایٹی آر ستتر تیارہ بحری بیڑے میں شامل کر دیا گیا پاک پہریہ کے مطابق نیا تیارہ جدید ترین علاق اور ہتاروں سے لیس ہے ولی کامل اعلیٰ عزت میا شیر محمد شرک پوری کار مستانوہ عرسن مبارک آستان آلیہ شرک پور شریف پر اکستانی دعا آج کرائی جائے گی ایران میں پولیس کی حراست میں لڑکی کی موت پر احتجاج جاری ایران کے موقع شہروں میں مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں پرت شدک مجھداروں میں درجن افراد حلاق سیکر و گرفتان کیے جان چکے ہیں سمندری طوفان آیان کیوبا میں تباہی کے بعد فلوریڈا سے ٹکرا گیا دو سو اکتالیس کلومیٹر فی کھینٹا کی ہواوں سے موزلاتی نظام دھرم برم طوفان کے باعث پندرہ لاکھ سارفین بجلی سے محروم گرین شرک کا لاہور کے میچز کا جیت کے ساتھ آغاز قضافی سٹیڈیوم لاہور میں گرین شرک نے چھ رنگ سے فتح سمیٹی سات میچوں کی سیریز میں پاکستان کو تین دو کی بڑھتری حاصل چھٹا میچ کل کھیلا جائے گا اور کم عمر لڑکی نے بائیو بیکنگ کے ذریعے ویسپرز کی ہاتھوں دنیا کو تباہی سے بچا لیا ہالی وڈ فلم ویسپرز پر نمائش کے لیے تیار ہے کل دنیا بھر میں ریلیس کی جائے گی